بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناول یار دلبرم از قلم رحی اللہ خان قسط نمبر چالیس اکتالیس سوات پیلس مینگورا ہوتل کی بلند عمرت کی تیسرے فلول کے بڑے سے کمرے میں شیست تھا گلاس وینڈو کے سامن کھڑی اس پار پہڑوں پر بنے گھروں سے آتی ہلکی ہلکی ستاغوں کی میند ٹائم ٹنمتی روشنی کو دیکھ رہی تھی رات کے وقت یہ منظر انتہائی دل کا شلاگ رہا تھا کہ وہ یک ٹوک اسی انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ خیال تبریز کی جانب تھا وہ صبح تبریز اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر واپس نہ جانے کا اہتر تھی وہ اس ہٹل میں آئی تھی جہاں تبریز شادی کی رات شہستہ کو اسی ہٹل کے اسی کمرے میں لائے تھا اور جہاں سے ان کی خوبصور زندگی کا نیاد دور شروع ہوا تھا جہاں وہ دنوں مکمل ایک دوسرے کے بان چکے تھے وہ کچھ پال یہاں بتانا چاہتی تھی انہی یادوں کو پھر سے یاد کرنا چاہتی تھی تب ہی وہ پھر لی سے نکل کر یہاں آگے تھی یہی سوچ کر کے صبح یہاں سے ان سب سے دور چلے جائے گی تب ہی کوئی سوچ کر وہ بیٹ پر بڑے اپنے ہینڈ بینک کی جانب لپٹی اور صبح کا باندھ ہوا فون آن کرتی ہمنا کا نمبر ملانے لگی پر آگے سے اس کا نمبر بیسی جا رہا تھا شہستہ سال چٹا کر گیلری کھر کا اپنی اور تبریز کی تصویریں دیکھنے لگی ایک دم اس کے چیرے پر اودہ سی رکسان ہوئی تھی کتنا خالی ہوگی تھی وہ بالکل اکیلی گاڑی پارکن میں لاکر کے وہ تیسی ہوتل کے سامت بڑھا اسے یہ جاننا ہی نہ پڑھا تھا کہ شہستہ کون سے کمرہ میں ہے کہ وہ بافو بھی واقف تھا کچھ لبوں میں وہ وہاں کی منیجمنٹ کو اپنی شنات کرو تھا دو پلیکٹ کے لے کر لفٹ کی جانے بہیا تھا اس کے ہر عمل سے بیچینی رومات تھی کہ وہ پلک جفکتے ہی اپنی شان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا کچھ ہی منٹوں میں وہ اسی دروازے کے سامنے کھڑتا مائی لاو بہت رپیہ تم نے اپنے ظاہر کو اب یہ ترپ سینے کے لیے تیار جو وہ خود سے بڑھ بڑھایا اور کی لاکس سے کھولنے لگا شہستہ جو تبریز کی تصویر کو دیکھ کر بیٹی یاد دے یاد کر کے رو رہی تھی کہ سکریم پر ہمنا کارلنگ لکھا جاگ بگانے لگا شہستہ نے آن سے پوچھتے فون کان سے لگایا ہمنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ تیسے بولے کیا ہوا شہستہ سب خیال تو ہے نا میری جان کچھ ٹھیک نہیں کچھ بھی نہیں وہ ہشکیوں سے رکھتی ساری بات اپنے گہری دوست ہمنا کو بتاتے چلے گے مجھے تبریز بھائی سے یہ امید نہیں تھی اچھا تم رو نہیں میں صبح ہی تمہاری طرف آتی ہوں اوکے پھر اس مسئلے کا کوئی حال سوچتے ہیں ہمنا نے اس سے تسلیح دی میں یہاں نہیں رہ سکتی وہ مجھے ڈھونڈ لے گا اس لئے تم سے کہہ رہی ہے مجھے یہاں سے دور جانا ہے میں کالی ملک سے بہر جانا چاہتی ہوں وہ جنجلائی ہوئی سی بولے جبکہ تبریز جو دروازہ کھولے دبلے قدموں سے اتمینار سے اندر آئے پر آگے سے اس کی باتیں سن کر نئے سر سے گوسہ اود آیا تھا کہ وہ جبڑے بھینچے اس کی پیچھے جا کھڑا ہوا تھا ہاں تم بس کال ہی کرو یہ سب میں یہاں ایک پال نہیں رہنا چاہتی شیستہ فون پر ہمنا سے کہہ رہی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس دل خوف سے دڑکا اس سے پہلے کہ وہ مرتی فرتی سے وہ اسے فون چھین چکا تھا اس اچانک ہوئی افتاد پر شیستہ کی چیخ نگلتے جب بھی وہ اس کے پہلے سے ہاتھ لپٹے اپنے جانب کھیج کر اس کی پوشت سینے سے لگا چکا تھا کیوں کیا تم نے ایسا تبریز اس کے کار کے قریب فونکارہ تھا زار شیستہ جو ڈری ہوتی کہ اس کے لمس کو محسوس کرتی ایک دم پور سکون ہوئی تھی جبکہ اس کو یوں سرگوشی میں پکارنے پر تبریز کی گرافت میں سکتی دار آئی تھی منع کیا تھا نا تو یہ ہمکت کیوں کی کیوں مجھے چھوڑنے کی ناممکن کوشی کی بتاؤ وہ اس کے بال مٹھی میں دبچے فونکارہ کہ شیستہ کے موں سے سسکی رکھ لی تھی مم مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہمت کرتی بولے جبکہ اس کی ہر ترمی نے تبریز میں آتف شام بھار دی تھی کہ وہ نیت گستے کے علمے اس کے کندے پر جھوک کر آپ نے دانت گاڑ چکا تھا اس کے اس شدید عمل پر شیستہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے پر وہ بغیر ہے مزہمت کے اس کے حصار میں کھڑی تھی رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو وہ اس چڑکے سے خود سے دور چڑکتا اس طرح بھی کیفیت میں بالوں میں ہاتھ فیرتا دھاڑا دل تو کہا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لو کتنی عذیت میں تم مجھے مبتلا کر چکے ہو تمہیں کوئی پرواہ ہے کس حق سے تم یوں گھر سے نکلے ابھی میں مرا نہیں ہوں زندہ ہوں جو تم کھوڑ سری پر اتر آئے ہو وہ اس کے قریبات تھا اسے بازوں سے جن جوڑ کر اشتیال انگیزی سے بور پر شیستہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا مجھے چھوڑنے کی اتنی جلدی تھی تمہیں جیسے تم موقع کی تلاش میں تھی بغیر کچھ جانے سنے سمجھے اپنی مان مانی کرتی گھر سے ہی نکلے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو آگ لاؤ رہی تھا میں اس دنیا کو وہ اس کی گردان کو اپنے آنے گراہت میں لیتا اپنی کیفیت اس پر ایان کر گیا تھا ہاں ہو جائے اچھا ہے کہ میں مار جاؤ کیوں کر رہے ہیں میرے اتنی فکر اپنی نئی بیوی کی کرے فکر اب تو بچہ بھی دینی والی ہے آپ کو تو میرے لئے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنا خیال رکھ سکتی ہو وہ اس کا ہاتھ چٹا کر دور ہوتی اتنی ہی شدت سے چلائی تھی جبکہ تبریز کا تو دماغ گھوم گیا تھا وہ اس بچے کو تبریز کا بچہ سمجھ بیٹھی تھی اس میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو سونسو کرتی صبح بیٹھے رونے میں مصروف ہو چکی تھی یہ کیا بکواس کاری تھی تم اپنی دوست سے مجھ سے دور جانے کا شک ابھی پورا نہیں ہوا جو اب ٹانگیں تلوانے کا شوق ہو رہا ہے تبریز ضبط سے اس کے عشق روان چہرے کو دیکھتا بولا جبکہ شہستہ بیٹھی آنکھوں سے فقط گھور کر رہ گئی اس سے پہلے کہ وہ مزید اس تفسار کرتا تبریز کے فون پر گھر سے کال آنے لگی تھی شہستہ میرے ساتھ ہے کال آ جاگے ہم بے فکر رہے آپ لوگ وہ ان کے سنے بغیر انہیں اطلاع رہے تک کال بند کر سکتا اور بیڈ کی جانے بڑھا گیا شہستہ کو سامنے پا کر اس کے جلتے دل کو سکون ملا تھا کہ وہ جاکٹ اتار کر شہستہ کے موں پر فہنگتا بیڈ کروں سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر اتبینا سے اسے دیکھ رہا تھا جو تبریز کو بورتر گھورنے میں مصروف تھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ یون دھو دھو کر تم مجھ سے بات جاؤ گی تو بھول ہے تمہاری وہ لبوں پر خوبصورت مسکرار سجائے بولا اور اس کو ہنوز دیکھتے ہی پاس پڑا فنو اٹھا کر خان نہ اڈر کیا اٹھو مو دھولو وہ اس کو ہنوز بیٹھے دیکھ بولا جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نجانے کیا تلاش کر رہی تھی آپ نکل جائے یہاں سے وہ سر بلاف ہوئی کل ساتھ نکلیں گے آج تو میں تمہیں اپنے جنون اور وشتوں سے ملانے والا ہوں تبریز سخت لہجے میں بولا اگر آپ نہ گئے تو میں چلی جاؤں گئے شہستہ زخمی شہرنی کی مانت گر رہا ہے اب تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو پہلے میں تمہیں شوٹ کروں گا اور پھر خود کو وہ جیکٹ سے گان نکلتا اس کی جنب اور اپنے جنب بشارہ کرتا سائیڈ ٹیبل پر رہا گیا کہ گان دیکھ رہے شہستہ کی آنکھیں فیلیں آپ یہ مجھے مارنے کے لیے لائے ہیں وہ بے یقین کی علم بولی ہم دونوں کو مارنے کے لیے وہ بھی اس صورت کے اگر تم نے پھر سے میری عجید کی بنا کوئی بھی گھلت قدم اٹھایا وہ اسے باور کروا گیا جاؤ دو میٹ میں فریش ہو کر بہراؤ دروازے پر دست تک سن کر وہ اسے کہتا اپنے جنگہ سے اٹھا جب کچھ شہستہ بال کھاتے موں میں بڑھ گاتی واش روم باندھو گئے کچھ دیر بعد وہ ہاتھ مو دھو کر بہر رہی تبرز ٹیوی پر کھانا لگا چکا تھا مجھے بھوگ نہیں وہ کہتی گلاس ڈور کی جانب بھڑ گئی تھی مجھے تو ہے بہتر ہے کہ مجھے تم پر جتنا گھسہ ہے اتنا ہی رہن دو اسے مزید مات بڑھا دو ورنہ مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی وہ برفیلے لہج میں کہہ کر اس کے کلائے جکڑ کر اپنے ساتھ لائے اور صوفے پر پٹکنے کے انداز میں بٹھا ہے اور خود بھی اس کے سم کے بلکہ ساتھ بیٹھ گیا دور ہوں شہستہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر چکھی میں تو یہ دور بھی مٹانے والا وہ معنی خیز سے بولا اچھی طرح جانتی ہو سکون میں تم نہیں تو سکون میں میں بھی نہیں آپ خموشی سے کھان نہ کھو وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا کہ شہستہ مو فیر گئی تبریز لب بھینج کر اسے دیکھے گیا تم کیا چاہتی ہو اس کا فیصلہ باہد میں کرتے ہیں پہلے کھان نہ کھو وہ اس کے مو میں زبرستے نوالہ ڈالتے پچھ کرتے بولا جبکہ شہستہ آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کا یہ انداد دیکھتی رہ گی اتنی محبت تھی تو کیوں شہدے کی اگر آپ کو اتنے ہی بچوں کی ضرورت تھی تو ایک بار مجھ سے تو بات کرتے یوں چھپ چھپا کر شہدی کرنے کا کیا مقصد تھا وہ اسے دیکھر سرگوشی میں بولے تمہیں کس نے کہا کہ میں نے بچوں کی شہدے کی ہے تبریز اس کے آنسوں نرمی سے صاف کرتا بولا جبکہ شہستہ خاموش لے تبریز بھی خاموشی سے اسی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا اور ساتھ خود بھی کھایا کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیئے قیمتی مطاقت نے اپنے بازوں میں بھرے بیٹ کی طرح سمت بڑھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑیں مجھے شہستہ گھسے سے لال پیلی وہ تک اسم سائے تمہارا علاج یا کلپ سے جواز دے کر اسے بیٹ پر بٹھایا خود اس کی گھوز میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا شہستہ نے اس کا سر ہٹانا چاہا پر وہ دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر جمع اور اوپر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر لاکھ کر چکا تھا سنو ان دڑکروں کو جو تمہارے ہونے سے چال رہی ہیں وہ آنکھیں مونتے بولا جو اس کے قریب آتے یوں او دھم مچا دیا کرتی تھی شہستہ لاب کچھلتی اپنے ہاتھوں کے نیچے ان دڑکروں کو محسوس کر رہی تھی جو لحمہ بلحمہ بڑھتی جا رہی تھی شان جب تم گھر میں نہیں تھی تو مجھے لگا میں مر جاؤں گا میری سانسیں سننے میں اُلجنے لگی تھی مجھے سانس نہیں آ رہی تھی میرا دل جیسے دڑکرہ بول گیا تھا میں پاگل سا ہولٹا تھا مجھے یہ دنیا ویران لگنے لگی تھی یہ سوچ ہی میری جان لینے والی تھی اگر تم نے خود کو کچھ کالیا تو اس سے تو آگے میری ساری حیمت ختم ہونے لگی تھی میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا اور اس کے ساتھ مجھے تم پر نئے سرے سے گھوسا آتا گیا کہ جب تم مجھے ملے گی تو بہت بوری سزاہ دوں گا پر تمہیں سامنے پاتے ہیں میں وہ سب بھول گیا مجھے جیسے زندگی جینے کی وجہ مل گی پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں بخش دوں گا ہرگز نہیں تبریز نے آنکھیں کھول کر اس کو سخت نظروں سے گورا شہستہ نے ناکھ جلے اور اگر میں واقعی کچھ کر لوں تو تو اس پھلے میں تمہارے جان لے لوں گا تبریز برفیلی لہج میں کہہ کر اس کے سار کے پیچھے ہاتھ لے کر اسے خود پجھو گا ہے شہستہ کی سنسو کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ شہستہ کی آنکھوں سے آنسو چلک پڑے تھے ایندہ اس طرح کی بکواس مات کرنا سمجھائی میری بات وہ اس کو جبڑا دبوچے بولا آپ میرے ساتھ زبردست نہیں کر سکتے شہستہ شاکر نظروں سے دیکھتی بولے تم مجھے مجبور کرتی ہو اس کی آنسو دیکھ وہ نرم پڑا اور اس کا گال سہلانے لگا جبکہ شہستہ نے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا آپ کو اپنی عذیت کی اتنی پرواہ ہے پر میری نہیں مجھ پر کیا بیٹھ رہی ہے میں کس دکھ سے گزر رہی ہوں آپ کو اندازہ ہے اس کی آنکھوں میں دیکھیں ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو بدلاتوں لے لی ہے نا تم نے ان چند گھنٹوں میں اس عذیت سے دو چار تو کار لیا تبریز انگلی اس کی کانپٹی سے سرکاتے تھوڑی تک لائے اور گھنبیر آواز میں بولا تھا نہیں یہ عذیت بہت کام تھی یہ تھی ہی نہیں آپ کو اندازہ اس وقت جب آپ اپنی محبت کو کسی اور کی دست رسمیں دیکھیں گے وہ سرگوشی نمہ آواز میں بولی اور ایسا کبھی نہیں ہوگا میری محبت باوفا ہے آخری سانس تک وہ میرے ہی رہ گئے تبریز نے مطنعت بھری نظر سے اسے دیکھتے اعتماد سے کہا تھا کہ شہستہ لا جواب ہوتی نگاہ چلاؤ گئی بتاؤ ہے اتنی حمد کر پاؤگی بے وفائی وہ اس کو چیرہ اپنی جارے موڑتا بولا نہیں کیونکہ میں آپ کی طرف ستم گھر نہیں ہوں میں چاہ کر بھی بے وفائی نہیں کر سکتی پر میں آپ سے دوری برقرار رکھ سکتی اور یہ میرا حق کا ہے شہستہ نے اس کی بیڑ پر ہاتھ کی پشت فیرے ٹھہرے لہجے میں کہا تمہارا حق صرف شوار کا خیار رکھنا ہے اس پر جان دینا ہے نہ کہ دور جا کر جان لینا تبریز اس کا نچلا لاب انگوٹے سے سیلاتا گھمبرتن لہجے میں بولا تھا ابھی یہ خیش چھوڑ دیں کہ میں آپ پر جان دو گی وہ بننا اٹھی مطلب بے وفائی کرو گی وہ اسے لفظوں کے جال میں لجھا چکا تھا میں ہرگز آپ کی طرح نہیں ہوں وہ شہستہ نے اس کو سینے پر ہاتھ مرتے گھسے سے کہا تو اس باوفا شوار پر جان دنے میں کیا کبہ ہاتھ ہے تبریز نے اس کا ہاتھ بے اسے لگایا باوفا شہستہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ پیس کر کہا کوئی شک وہ شریر نظر سے اسے دیکھتا مسکرہ ہر دبائے بولا جبکہ شہستہ کی آنکھیں پھر سے پانے سے بھر آئی تھی ہی ڈونٹ کرائی می سول میٹ می سول میٹ وہ اٹھ کر بیٹھا اسے کھینج کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا زہر آپ بہت بورے ہیں بہت بورے آپ نے اچھا نہیں کیا میں مر جاؤں گی زہر میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی میرا دل کر رہا ہے میں خود کو مار دوں یا آپ سے دور چلی جاؤں میں بہت دکھ میں ہوں مجھے دل میں درد ہو رہا ہے زہر ایسے لگتا ہے اس دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہو چکے مجھے لگتا ہے میرا دل جیسے باندھ ہو جا اور سب کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کو مجھ سے محبہ نہیں رہی وہ اس کو سینے پر مک کے برساتی ہریانی ہوگٹی تھی اس کی برعکس تبرز پرسکون اسے خود میں بینچی اس کے بالوں میں اگرییں چلاتا اس کو دل کی براث نکال دینے کی خاطر چوپ چاپ ساتھ دیں اس کی سن رہا تھا کچھ دیر بعد وہ اسے اپنی پر بیتی عذیت سنا کا دور ہونے لگی کہ تبرز نے اسے سخت سے کھود سے لگایا اور اس کے سر پر لاب رکھے میں جانتا ہوں میں نے گالت کیا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا پر تمہارے بھائی نے مجھے فورس کیا میرے سامنے ہاتھ جلو گئے اپنے عزت کی بھیگ مانگے کہ میں ان کی عزت بچا لوں اور تمہاری بین کو رسواہ ہونے سے بچا لوں لا خدا میرے دل اس سب کے لئے راز نہیں تھا پر میں مجبور تھا کہ ایک بھائی اپنی اسمت کی خاطر میرے پاؤں تک پکڑ چکا تھا اس کی بات سن کر شہستہ جھٹکے سے دوری اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے تبریز کو دیکھنے لگی کہ کیا مطلب وہ کپ کپتی آواز میں بولے تبریز برف کی ماند ہو چکے تھے وہ بچہ میرا نہیں ہے شان وہ حشمت کا بچہ ہے پر اس کے ساتھ میرا نام جنر نہ اس کی زندگی کی نوید ہے ورنہ یہ ظالم سماج اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا اس دنیا میں آتے ہی وہ میرے نام سے جانا جائے گا اور میں یہ سب اس بچے کی خاطر ہے اور اللہ کے رضا کے لئے کارنا ہوں میرا نرمہ سے کوئی تعلق تھا نہ کبھی ہوگا میں نے اس سے نکاح اس کو دنیا کی بے رکھی اور اس کو غلطی رادوں سے بچانے کی خاطر کیا نہ جانے اس شادی کے بعد بھی وہ کتنی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش ہی کار چکی ہے اس کو اولیے میں لانے کا یہی مقصد تھا تم سے یہ بات چھپائے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح تمہارا سامنا کروں گا میں بیرکرو باندھ کر رہ گیا تھا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا انہا تمہاری بیرکی برداش تھی وہ اسے تمام تم حالات اور پیچے دیں اسے آگاہ کرتا پتھر کر گیا تھا کہ وہ بنا کسی تصدر کے اس کے لفظ با لفظ کو سنتی سٹیلسی ہو گئی تھی تبریز خاموش ہوا تھا اور اس کو دیکھا جو گھرہ مئی جو گھر مرائی نکتے کو نکتی تکتی کسی اور جان کی مسافر لگ رہی تھی شان تبریز نے اس کے ہاتھوں کو دبا کر شدت سے پورا تھا ہو رہا تھا نرمین کے لیے پر اس کے باوجود اسے تبریز کی بیوی کی روح میں دیکھا اسے سکون نہیں آ رہا تھا اس کا دل تب بھی تڑاپ رہا تھا جب وہ سچائی سے نہ واقف تھی اور اب چونکہ عاشنا ہوئی تھی تب بھی دل تڑاپ رہا تھا ایک طرح بہن کا دکھ تو دوسرے طرح اسی بہن کا سوتن ہونا بلہ ہی تبریز اس کو چاہے نہ چاہے کچھ تو بولو اسے خاموش پا کر تبریز مصر ہوا اس سب میں میرا کیا کسورتہ ظاہر وہ بس یہی جملہ بولی تھی اور شیدہ سے رو دی اس کی سانسوں میں اس کی آنسوں میں بہن کا دکھ اور اپنا دکھ چھلا کر رہا تھا تبریز نے لا بھیج کر آنکھیں سکتی سے باندھ کر لیں پر کسور آپ کا بھی نہیں وہ اس کے چیرے پر ہاتھ رہ کر بولی کہ تبریز نے چونکر اسے دیکھا تب ہی وہ شیدہ سے اس کے سینے آ لگی اور اس کے گرد گھیرہ مضبوط کار لیا اس کی اس پیشت قدمی پر تبریز کے تمام خدشات ختم ہوئے تھے لبوں پر خوبصورت مسکرات دار آئی تھی کہ وہ اسے خود میں قید کیے اس کے کان میں سرور بخش سرگوشیاں ڈالتا خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا کہ اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا اس کے ذہن سے تمام تر خوف مٹا چکا تھا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے میلز کے خدا حافظ